بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر سب سے پہلے تو میں بلاو البٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کیے میں ہمارے پارٹی کا اس کی اوپر بالکل کلیر موقف ہے کہ اس کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں آئے اگر آپ جار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس طرح سائپر میں جو رابارہ موقف تھا کہ ایک نائنٹین گریٹ کا آفیسر ہمارے ایمبیسیڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے میں بلاو البٹو صاحب سے یہ جو اس لئے بات کیے اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کیا شاباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی ریدشپ تھی یہ سب نہیں کہتے تھی کہ جھوٹ کا پھلندہ ہے کوئی سائپر نہیں ہے یہ پریس کانپریسے کرتے تھی یہ تقریریں کرتے تھی اور یہ کہتے تھی کہ جھوٹ ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائے دی گئی جس طرح عدالت کا یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں گیارہ گیارہ گھنٹے عدالت کی پروشیڈنگ چلتی ہے چودہ چودہ گھنٹے جو عدالت کی پروشیڈنگ چلتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کی اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے اس لئے کہ الیکشن کی دوران الیکشن کی دوران اپنی ورکر کو عوام کو مایوز کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے عوام نے دکھا دیا تو اس لئے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے سچائی سمجھتی ہے تو آئے کہ اس کو پر جوڈیشن کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن بنائیں اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا جو جس طرح سے سب سے پہلے میں مضمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشن کنڈیڈیٹ محمود جگلے کی گھر پہ چاپا پڑا پڑا جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے جس طرح کل جو انا ایک میسیج دیا گیا اگر اس سبنی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا میں ان لوگوں کو کوئی بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ڈر اور خوب کا وقت گزر چکا ہے ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں ہم نہ آپ دیکھیں ہم ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمران خان کے ساتھ انتیس سال گزارے میں نے اس وقت جب اس کو جائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک قانون کی حکمرانی ہو میں نے جو اس کے ساتھ جائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹوشن سپریم ہوگی سپرمیسی اپ کنسٹیٹوشن جب ہم اس نے اس وقت جائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاب دلائیں گے انصاب کیلئے ہماری جدوجہ تھی انتیس سال عمران خان کے ساتھ گزارے عمران خان نے کبھی اصولوں پر سوداباتی نہیں کی ان کے لئے اصال تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا لیکن اس نے نو باگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس نے تمام افرمہ مقیئے اور انہوں نے پیس سرا کیا ہے کہ وہ اس ملک پہ رہ کے حرات کا مقابلہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جکے گا نہ ہم جکے گے انشاءاللہ تعالی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کھنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرمائز کرے گا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو آئین بالدست ہو ملک پہ ہم آزاد جوڈی شر چاہتے ہیں تو اس لئے میں آج ہی واضح کرنا چاہتا ہوں اگر کسی کی غلط پہمی ہے یہ جو لوگ آیا یہ سارے کندن من گئے ہیں کندن اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے میں اس چیٹ پہ جنابی سپیکر میں اس چیٹ پہ رہا تھا تین سڑھی تین سال میرے جس طرح توہین اور تذہیق کی گئی گروہ پہ چاپی پڑی گرفتار کیا گیا آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناو دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ تاریکی صاحب چھوڑو اور دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ پروسکٹک کو شامل کرو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میری زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے میں اپنی غیرت اور اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد پر میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عوضو کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا خدا نہ کرے کیونکہ اگر عوضو کی میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوضو کی توہین کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ہم لوگ جو پالیٹیشن ہیں یہ بالکل آپ کسی درورتنا میں نہیں سمجھتے اس لئے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں ابھی ہمارے شروعات ہو چکی ہے انشاءاللہ ہمیں ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کی اوپر کنسرن رکھتی ہے وہ بلجستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو وہ سن کی پولیٹیکل پارٹیز ہو وہ پنجاب اور خیبر پخترخواہ سے ہو ہم سب کو ایک اٹھا کریں گے آئین کی بالدستی کیلئے ہم سب کو ایک اٹھا کریں گے ازادت دیا کیلئے ہم سب کو ایک اٹھا کریں گے سیویلین سپرمیسی کیلئے انشاءاللہ ہم سب کو ایک اٹھا کریں گے یہ بات بھول جائیں یہ تو آغاز ہے یہ جہاں بیٹے ہیں فارم سنتانیس والی میں بہت معذرہ سے کہتا ہوں ان کو اپنی بیوے اور اپنی بچی بھی میں نے نہیں سمجھتے ان کو پتا ہے ان کے اپنی زمین بھی جو کراچی میں ہمارے منڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے ان سے پوچھیں ان کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں جو اسلامباد سے ان کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں جو پنڈی ڈویجن سے ہیں اس کو پتا ہے کہ وہ ہاری ہوئے ہیں اس نے جو وزیراعظم بنایا گیا اس وزیراعظم کی کوئی سہ ہے اس کی کوئی ویلیو ہے اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے میں یہاں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی زمین جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا ہے کوئی شرم کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی آپ کس قسم کی آپ کس قسم کی جوئینا اس ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کوئی جو رگنگ ہوئے اس کی اوپر اس کی اوپر جوئینا آلہ عدالتی اس کی اوپر جوئینا اس کی اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ کی سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے تاکہ اس جو یہاں جو داندی زدہ لوگ پیٹے ہیں جنہوں نے ووٹ دی ہیں اس کا پرمنٹ سولوشن نکلے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہہ ہیں بیٹے بلاول صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی رگنگ کبھی ہوئے اس طرح کا جو داندی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے اس طرح اس طرح جو سچ ہوئے یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے اوٹر کوٹ آیا جاتا ہے کہ اس سے پوٹر کوٹ آیا جاتا ہے ہمارے یہ جو دبات چوڑے یعنی انہوں نے اتنی میرہ بانی کی کہ میں نے اپنے حلقے میں پوسٹر چاپے گئے میں نے پوٹر چاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹے ہیں کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے بجٹ میں کہ دو سو بہا ساٹھ بلین دیں گے ابھی تک کوئی فنڈ نہیں دیا گیا جو پیٹرولیوم اور دیگر چیزوں میں جو کمیٹمنٹ گئے گئے پچتر بلین کا یعنی ایک طرف وہاں جنگ زدہ علاقہ ہے وہاں ایک طرف شورش پپی ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارا طولہ بہت رزگار ہوتا تھا وہ آپ نے بند کر دیا ہمارا جو خواب تھا کہ ہم سنٹر ایشیا کے ساتھ اور ایشین جو رشین سٹیٹرز کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے وہ آپ نے بند کر دیا آپ ہمیں پیسے نہیں دے رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا آپ وہاں مزید درپیدہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہاں مزید ایکسٹریمزم بنانا چاہتے ہیں اس لیے میں ہم نے پیسہ علاقہ کیا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم آئینی پاکستان پر یقین رکھتے ہیں ہم قانون اور آئین کی اندر رہتے ہیں اپنی جہد رکھیں گے لیکن یہ بات یاد رہے ہم نے سب نے اپ جی فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو کوئی یہاں حکومت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم یہ پر پور طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں گے یہ ہمارا حق ہے میں اس کے علاوہ دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اور پھر جو ایدہ یہ جو عمران خان کی اوپر مختلف کیسز بنائے گئے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو کے منگڑت ہے جو ببونیات ہے جس طرح اس کے خلاف میڈیا کمپین چلایا گیا ایک نیرٹو بنائے گئی وہ عمران خان جس نے اس ملک کو شکت خانہ بسپتال دیا جو کینسر کی مریض کیلئے مفتعلاج وہ عمران خان جس نے اس ملک کیلئے ورڈ کپ جیتا وہ عمران خان جو ٹریٹ مار کے پورے دنیا میں عمران خان کا نام پیچانا جاتا ہے اس کو دہشگرد ڈکلیئر کیا ہے اگر عمران خان دہشگرد رہے تھے پھر کوئی جو ہے نہ ہم سب پھر سارے دہشگرد ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بلاول صاحب نے جو باتی کیے سب سے پہلے آپ نے عمران خان کے خلاف آپ نے شاہ مہود قریشی کے خلاف آپ نے ہمارے صدر صاحب چودری پروزلائی صاحب کے خلاف ہمارے خواتین کے خلاف بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ وہ پوراً واپس لے آپ تمام کیسز کو عمران خان کو ریلیز کروائیں اور پھر جو ایجنڈا ہے ہم فلکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسٹیٹیوشن کی سپرمیسی پہ ہم آئین کی بالا دستی پہ ہم آزاد جوڈیشنی پہ بلکل ہم اوپن ہیں سب سے پہلے ہمیں ہمارا حق دیں جو ہم سے ہمارا حق پورٹی سیون کی ذریعی جو نے چھینہ کیا ہے ہمیں ہمیں ہمارے لیڈران کو رہا کیا جائے اور جو پیمران نے بین لگایا ہے عمران خان کی اوپر اس کو دکھائے نہیں جا رہا ہے ون سائیڈیڈ جو انہیں سب کو چھل رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیمران جو نے یہ بین اٹھائے انشاءاللہ تعالی میرے سپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے ہم جو سیاست کی میں سٹوڈن لائف سے پولٹیکس پہ رہا ہوں ہمارے زندگی کا یہ مقصد اوپران خان کے ساتھ جب ہم پہلے تھی نائیٹی سیون میں الیکشن کنٹیس کیا تو لوگ ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ بزاک کرتے تھے کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے ہم نے اس کے ساتھ چلتے رہے جدوجہد کی لمبا عرصہ چلے ہیں ہم اس ملک میں آئین اور قانون کیلئے انشاءاللہ آپ نے جدوجہد جاری رکھیں گے یہ غلط پہ بھی دور ہونی چاہیے کہ ہم کسی دباؤ اور کسی کی پریشر کی وجہ سے اپنے موقع سے پیچھے اٹھیں گے اسلام علیکم